اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں دوبارہ آپ کی خدمتی علیہ میں حاضر ہونے کا شف حاصل کروں آج کے ہمارے اس پرگرام کا انوان ہے کہ اگر شادی کرنے کا احرادہ ہو تو یہ عمل کریں لیکن اس سے بہلے کہ اس عمل کے بارے میں آپ کی خدمتی علیہ میں کچھ احرادہ مزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظرین یاد رکھیں ہمارے جترے بھی عمل ہوتے ہیں صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہوتے ہیں عمل انجام نہیں دیتے ہیں محترم ناظرین ہمارے کلاسز آن لائن بھی ہیں آف لائن بھی ہیں اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں ہمارا رابطہ نمبر ہے آج کا جو عمل ہے وہ محبت کا عمل ہے آج کا جو عمل ہے وہ عشق کا عمل ہے اگر آپ کسی سے شادی کرنے کا احرادہ رکھتے ہیں کوئی چیز یا کوئی بھی اگر آپ کو پسند آگیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جائز طریقے سے آپ کی شادی ہو جائے آپ کا نیکہ ہو جا جائے وہ لڑکی ہو جائے لڑکی لڑکا تو اس کے لئے اس تعویز مبارکہ کا استعمال کریں کرنا کیا سب سے پہلے جب سورج نکلنے کا وقت ہو یاد رکھیں اس کا جو وقت مقرر بھی ہے جب سورج نکل لہا ہو تو اسی بیچ میں اس تعویز مبارکہ کو لکھنے کا آغاز کریں سب سے پہلے لکھیں گے ایک پھر اس کے بعد لکھیں گے ایک چار آٹھ چار ایک ایک اس طریقے سے پھر اس کے بعد چھے لکھیں گے پھر اس کے بعد چار چار آٹھ تین گیارہ پھر اس کے بعد اس طریقے سے لکھیں گے نیچے لکھیں گے طالب فلا بن فلا مطلوب فلا بن فلا ٹھیک ہے اغز اصا ساسا یا زہور تو اس طریقے سے آپ لکھیں جب یہ تعویز مکمل ہو جائے تو جب سورج کے درمیان لکھیں جب یہ تعویز مکمل ہو جائے تو دو تعویز بنائیں ایک تعویز کو دفن کر دے تو آپ کا جس ارادہ ہے شادی کرنے کا انشاءاللہ آپ کا ارادہ مکمل ہو جائے گا اور جائز طریقے سے آپ اس کی شادی ہو جائے گی یہ بہت مجرم عمالی اس کا استعمال کرنے لیکن جو طریقہ بتایا اسے طریقے پر اگر آپ کریے گا تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی پھر ملتے ہیں دوسرین ششتے میں تب تک کے لئے خدافز اللہ فیصلہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکہ